محترم محترمہ زیب النساء ایوان صاحبہ آپ کا تعلق مسلمی نون سے ہے اور ایک مضبوط کارکن ہے اور اپنی قیادت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے یہ ہر وقت تیار ہیں ایوان صاحبہ آپ کی قیادت ابھی تک جیلوں کی ہوا کھا رہی ہے اور کریپشن کے الزامات جو ہیں دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے کیا حوصلے ہیں جی بالکل جی ہمارے اپنے قائد سمیت ہمارے بھی حوصلے بلاند ہیں ہمارے قائد میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف جو جھکے نہیں بکے نہیں منزل کی طرف وہ رکے نہیں ہمیشہ کی طرح تو ہمارے بھی ان کے ساتھ ہمارے بھی حوصلے بلاند ہیں بڑے بڑے مشکل وقت ہم نے دیکھے ہم نے بے نظیر کا دور دیکھا ہم نے پرویز مشرف کا دور دیکھا اور ثابت قدم رہے آج اگر میں یہاں اس جگہ پہ کھڑی ہوں نا اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے قائدین کی شکر گزاروں میرے پاس بنگلہ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے میرے قائد نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کی ہے آج جتنے مقدمات سے وہ بھگت رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ اگر نا پانی میں مدھانی ڈال دو نا تو اس کو رڑکو تو پانی ہی رہے گا اگر آپ دودھ کو ہلائیں گے مکھن بھی آئے گا لسی بھی بنیں گے تو یہ سارے جھوٹے الزام ہیں یہ نا اہل حکومت جو ہے یہ خود ان کو نہیں پتا علیمہ خان دیکھیں عمران خان اگر آہ وہ کرپسن کی بات کر تو اپنے گھر سے شروع کرتا جیسے کہ لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں دوارے گرائے جا رہی ہیں یہ جی کیا نام ہے ایوان صدر کی دوارے گرائے دو جی گائے بیج دو جی بیسے بیج دو جی گاڑییں بیج دو ایسے ملک نہیں چلتا ملک چلتا ہے معیشت سے ملک چلتا ہے سی پیک جیسے منصوبے سے ملک چلتا ہے موٹر وی جیسے منصوبے ملک چلتا ہے میٹرو بس اورنج لائن ہمارے قائد دین نے جو کام کی ہیں وہ آج دیکھیں کہ آج جب عثمان بزدار صاحب کا تعرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ شباز شریف کے جگہ یہ آئے ہیں ایک امت جی کو تعرف کروا رہے ہیں کہ جو شباز شریف تھے رہا ان کی جگہ پہ آپ یہ آگئے ہیں عثمان بزدار تھا تو ان کا تو کیا بات ہے میرے شباز شریف کی اور میرے نواز شریف کی ہماری دعائے ان کے ساتھ ہے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے قائد کے ساتھ رہے اپنے پالی کے ساتھ رہے ہیں ابھی بھی اپنے بھائی جو شیرے راولپنڈی جس کو کہنے ہیں محمد دنیف عباسی صاحب ان کو ابھی ملک رائیوں جیل سے بڑی مشکلات سے گزرتے ہوئے ابھی ملکات کا ٹائم مل ہے تو میرے بانے کیسے ان کے حوصلے گئے ہیں ان کے بھی حوصلے بلاند ہیں اب دیکھیں نا انتقامی کرواہی ہیں اور یہ میں ایک بات چھوٹی سے اور کروں گی کہ محمد دنیف عباسی صاحب کی بیٹی جو ہے وہ پنڈی سکن ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر ہیں تو ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ راجہ بشارت صاحب نے بھی فون کیا وہ بیٹیوں والے ہیں ماں بہنے والے ہیں ہمیشہ اس کا راجہ بشارت صاحب کا بڑا پن ہے عریبہ عباسی جو ہے وہ محمد دنیف عباسی کی بیٹی ہے اور غیرت مند باپ کی بیٹی ہے دیکھیں اس نے استیفہ دے دیا وہ جھکی نہیں اس کو ایک جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ ڈاکٹر تارک نیازی جو وہاں کے ایم ایس ہیں وہ دس سال ہماری گورنمنٹ پچھلی رہی ہے تو ایم ایس ایڈمن رہے ہیں اب جو کہ ان کے حکومت آئی ہے سارا دن قصیدے پڑتا ہے میں عمران نیازی کا رشتہ دار ہوں میں عمران نیازی کا رشتہ دار ہوں میں رمیہ والی سے تعلق ہے تو آتے ہی اس نے عنیف عباسی صاحب کی بیٹی جہاں بیٹیوں کی بات آئے جہاں بہنوں کی بات آئے وہاں صاحب مائے بہنیں بیٹی ہیں سنجی ہوتی ہیں تو اس نے انتقامی کروائی کرتے ہوئے اس نے پری پلین اپنے وہ بات رکارڈ کیا ہے راجہ بشارت کے علم میں نہیں تھا کہ میری آواز رکارڈ ہو رہی ہے لیکن اس کو پتا تھا اس نے پھر سوشل میڈیا پہ دیا الیکٹروننگ میڈیا پہ دیا کہ یہ دیکھو جی راجہ بشارت صاحب سفارش کر رہے ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں وہ ہمارے مخالف الیکشن لڑکے وہ آئے ہیں تو ان کا منسٹر ہے یہ اس کا استقاق مجروع نہیں ہوا بلکہ میں سمجھتی ہوں جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے ممبران ہیں سب کا استقاق مجروع ہوا ہے یا تو جو منسٹر ہے وہ ویسے بھی سپریم کورٹ نے کہہ دی ہے راشتر جسمین جو ہے وہ نا اہل ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کو صیفہ دینا چاہیے تو یا پھر اس ایم ایس کو ہٹانا چاہیے کیونکہ عریبہ عباسی جو ہے حنیف عباسی کی سب ذاتی ہے وہ غیران مند باب کی بیٹی ہے اس نے صیفہ دے دیا ہماری پارٹی میں تو ایسی قربانی دینے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ شکریہ آپ جونس موبائل ہال سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیویل 25 Years of Trust Address 29 Main Hall Road, Lahore Phone 042-372-4485 Base, Kulberg, Lahore Phone 0423-575-6613-14 Commerce اور Technical Books کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار, Lahore Phone number 924-23723-1448 موسیقی